ہمارے ایک اہم ترین خبر آ رہی ہے یہ اپنے ناظرین کو دے دیں پھر آپ کی جانب دوبارہ آتے ہیں کہ مسلم لیگ نون نے مخصوص نشستوں کے فیصلے پر نظر ثانی درخواست دائر کر دی ہے مسلم لیگ نون کی بارہ جولائی کے فیصلے پر حکم امتنا دینے کی بھی استعداہ سامنے آئی ہے تو اہم ترین خبر کہ مسلم لیگ نون نے مخصوص نشستوں کے فیصلے پر نظر ثانی درخواست دائر کر دی ہے بارہ جولائی کے فیصلے پر حکم امتنا دینے کی بھی استعدا کی ہے تو بڑی اہم چیز اور اس کا ذکر بھی کیا تھا آج عطا تارر صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں کہ مسلم لیگ نون مخصوص تشیستوں کے فیصلے پر نظر سانی درخواست دائر کرنے جا رہی ہے لیکن اب یہ نظر سانی درخواست دائر کر دی گئی ہے بارہ جولائی کے فیصلے پر حکم امتنا دینے کی بھی استعدا کی گئی ہے حکم امتنا جاری کیا جائے اس فیصلے کے اوپر یہ بھی استعدا کی گئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے تو مخصوص تشیستوں کا جو کیس تھا اس کے فیصلے کے خلاف نظر سانی کی اپیل دائر کر دی گئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں مسلم لیگ نون کی جانب سے اب سے تھوڑی دیر پہلے عطا تارر پریس کانفرنس بھی کر رہے تھے جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم اس فیصلے کے اوپر ریویو پٹیشن میں جائیں گے اور اب یہ خبر آ رہی ہے کہ مسلم لیگ نون نے مخصوص تشیستوں کے فیصلے کے اوپر نظر سانی درخواست ظاہر کر دی ہے اور بارہ جولائی کے فیصلے پر حکم امتنا دینے کی بھی استعدا کی ہے تو حکومت پاکستان کی جانب سے اب یعنی مسلم لیگ نون کی جانب سے بارہ جولائی کا جو فیصلہ تھا اس کے اوپر مخصوص تشیستوں کا جو فیصلہ تھا اس کے اوپر حکم امتنا دینے کی استعدا کر دی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے اس کے پر باقاعدہ ریویو پٹیشن بھی دائر کر دی گئی ہے گو کہ جو قانونی ماہرین ہمیں بتا رہے تھے کہ ریویو پٹیشن کا جو اسکوپ ہے وہ اتنا کوئی زیادہ نہیں ہوتا لیکن اب چونکہ حکومت کے پاس آپشن ہی یہی تھی کہ اس فیصلے کے خلاف نظر سانی کی درخواست دائر کی جائے اور حکومت نے اب اس کے اوپر نظر سانی کی درخواست دائر کر دی ہے سما کے نمائندے سحیل رشید ہمارے ساتھ موجود ہیں سحیل تفصیل سے بتائیے اس فیصلے سے مطالق جو حکومت نے کیا ہے ریویو پٹیشن دائر کر دی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں دیکھیں پہلی نظر سانی کی درخواست اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کی جا چکی ہے اور یہ وفاقی حکومت کی جانب سے نہیں بلکہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے بطور جماعت کے درخواست دائر کی گئی ہے جس میں سنی اطاعت کونسل لیکشن کمیشن اور دیگر جماعتوں کو بھی فریق بناتے ہوئے سپریم کورٹ آف پاکستان کی اشتدا کی گئی ہے کہ جو بارہ جولائی کا مختصر آرڈر ہے اس کو واپس لیا جائے اس پر نظر سانی کی جائے اور حتمی فیصلے تک نظر سانی کیس کی اس فیصلے پر حکم امتنا بھی دیا جائے ساتھ جو اس میں گراؤنٹز لی گئی ہیں اس میں یہ کھا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ آئین اور قانون سے مطابقی نہیں رکھتا اور اس میں جو اشتدا نہیں کی کہ اسی سپریم کورٹ سے اس پر جا کر ایک آرڈر پاس کیا گیا ہے لہذا اس پر نظر سانی کی جائے اور انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے اس کیس کی اطمی فیصلے تک جو شارٹ آرڈر ہے اس کو سسپینڈ بھی کیا جائے یہ مسلم لیگ نون کی استدا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے آج پہلے حکومت کی زیادہ سے یہ بتایا گیا تھا کہ جو جماعتیں ہیں حکومتی وہ نظر سانی کی درستانیں دائر کریں گی اور پہلی درخواست آج ہی یہ دائر کر دی گئی ہے جس میں مکمل حوالہ دیا گیا ہے پورے کیس کا بیک گرونڈ دیا گیا ہے سپریم کورٹ کے سامنے دوبارہ رکھا گیا ہے اور مختصر آرڈر کیسے آئین کے جو منشاہ ہے اسے مطابقت نہیں رکھتا یہ سارے نقاط جو ہیں اس نظر سانی کی درخواست میں اٹھاتے ہوئے استدا کی گئی ہے کہ آپ نے فیصلے کو سپریم کورٹ واپس لے کیکہ سوئل ساتھی رہیے گا اور اس بات